نصر فتح علی خان صاحب نے بہت کلام پڑھا ہے واصف علی واصف نے جس گھر کی بریاد رکھی آج وہاں سے ان کے فرزند پیغام واصف کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں واصف علی واصف کی زندگی کے کچھ راز ان کے فرزند کاشف محمود سے وصال سے دو ماہ پہلے چھوٹی سی وسیعت لکھائی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں مشہور صوفی شاعر حضرت واصف علی واصف کے گھر ان کے صاحبزادے صاحبزادہ کاشف محمود آج بھی ان کی لگیسی کو لے کر چل رہے ہیں اور بہت سا کام جناب واصف علی واصف کے لیے اور لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو ملتے ہیں صاحبزادہ کاشف محمود سے ان کے گھر دیکھتے ہیں اور خاص طور پر حضرت واصف صاحب کی جو یادیں جڑی ہوئی ہیں جو نسخیں ہیں جو باتیں ہیں وہ بھی انہی سے جانتے ہیں سوائیے میرے ساتھ کاشف صاحب گفتگو کا آغاز تو حضرت واصف علی واصف سے یقینی طور پر ہو گئے لازم ملزوم ہے سب سے پہلا سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے خاص طور پر میرے کہ اس زمانے میں سیسس کیا چودویں پوزیشن حاصل کی لیکن یہ تصوف شاعری کی دنیا میں نکلے ایک رات تین سو شاعر لکھتے ہیں پہلے بار یہ ہوا کیا تھا کیا بتاتے تھے حضرت آپ کو ہاں یہ مجھے یاد ہے جی ایک ہمارے ملک کے بڑے مشہور پامیسٹ ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا ایم اے ملک تو انہوں نے سکر وائس اپ کا ہینڈ پرنٹ اپنی کسی بک میں شاہ بھی کیا ہے ہنڈرڈ فیمس مین آف پاکستان اس میں علامہ اقبال کا ہاتھ بھی ہے قائد اظم کا بھی ہے تو اس نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ ایک جگہ آئی ہے یہاں پر ہوا کیا ہے کچھ تو ہوا ہے یہاں پر تو وائس صاحب کا اکثر جو ہے کہ دیکھیں کچھ نا ہر چیز ایک اپنے پیمانے پر چل رہی ہوتی ہے جیسے بیچ لگایا جاتا ہے فصل اکتی ہے اور پھر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس کی کونپلے پک جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا اج کن کا پکیا پیار دیا سر چک کے واجہ مار دیا تو یہ چل تو رہا تھا جی ایک مزاج بچپن سے گھر سے سکول لائف میں کالیج لائف میں ان کی سیریسنس اور اولی اللہ سے محبت اور صوفیہ کرام سے محبت یہ ان کا ایک خاصہ چل رہا تھا انٹلیکٹ آپ نے جیسے کہا کہ اس دور کا سی ایس ایس کلیر کیا ایم انگلیش کیا ایم ایسی میتھمیٹکس کا ایک سال آپ نے مکمل کیا تو انٹلیکٹ تو آپ کا تھا زبردست قسم کا اور آپ نے کالیج میں پڑھاتے بھی تھے اس وقت واجہ صاحب کا جو خاص محبت نامہ تھا صوفیہ کرام سے اولیہ کرام سے تو تھا ہی لیکن آپ کا جو خاص جس کو کہتے ہیں نا وہ مولا علی سے آپ کی خاص محبت تھی وہ وہاں سے کوئی اجازت کے بعد ہی پھر سارے کام کھلتے ہیں تو اس سے پہلے شہری کبھی کی نہیں لیکن شہری ان کی پھر ایسی کہ عبدہ پرمین بھی پڑھ رہی آج کہ میں نعرہ مستانہ کہاں کہاں تک سنا جا رہا ہے اور نصر فتح علی خان صاحب نے بہت کلام پڑھا ہے میرے من کی لگن علی مولا راضی خیبر شکن علی مولا میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدای تو ہمارا ہے تو اشعار پھر یہ والے اشعار تھے وہ محبت والے اور وہ جیسے ہوتے ہیں رومنٹک اشعار یا شاعری جس سنف میں پہچانی جاتی ہے یہ صوفیہ کرام والی شاعری یہ تین سو اشعار لکھنے والی بات یہ بھی مسٹری ہے یا کچھ کلیر ہوا مجھے ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کیا آپ سے کبھی انہیں نے بتایا وہ ایک راز ہے اور وہ ان کی کیفیات کا مذہب تھی وہ بات کہ وہ کہاں سے نزول ہوا ایک دم سے اشعار کا ایک مذہب سارا اس کے بعد بھی پھر آپ شاعری کرتے رہے بہت سے ناتیا کلام جیسے اب ایک خاص ان کا ایک وصف تھا کہ بادلوں سے بڑی محبت تھی ان کو تو وہ بادل آتے تھے اور جب گرشتے تھے تو ان پر ایک خیاف کیفیت سینہ تاری ہوتی تھی بلکہ ان کے ایک نظم ہے اس کا عنوان ہی ہے میں کون ہوں بادل ہوں میں جھوم کے اٹھا ہوں برسا ہوں کے گر جا ہوں ہر کھیت پہ برسا ہوں میں واصف بادل ہوں تو اب وہ بادلوں کی کیفیات کا اظہار جو تھا سارا اس نظم کے بیچ میں اچھا تخلص بڑا اکثر جگہ پر جڑاوہ ملتا ہے واصف بادل واصف بسمل تو اس طرح کے بڑی مماثلت اور چیزوں میں تخلص میں ملتی ہے نعرے مستانہ دنیا بھارے میں یہ کون سی عمر میں تھے آپ جب یہ لکھائی ہے آپ سے آپ کے حوصہ مالنے سے پہلے ہیں مرے آنے سے پہلے شاعری آپ کی کافی ساری مکمل ہو چکی تھی تو لیکن آپ کی جو شاعری کی کتاب کا انہیگوریشن تھا وہ کافی لیٹ ہوا وہ سیونٹی ایٹ میں میری پیدای سیونٹی ون کی ہے تو سیونٹی ایٹ میں یہ نے کہ میں بہت چھوٹا تھا میں اس تقریم میں بھی نہیں گیا اتنا چھوٹا تھا لیکن کتاب بہرحال تیار ہو چکی بھی تھی آپ کے وسال کے بعد آپ کی ہم نے نا پنجابی کلام کا جو تھانا مجموعہ وہ شاہ کیا ہے وہ بھی تیار ہو کے پڑا ہوا تھا بلکل کہ اس کو آجنا چاہیے تھا منظر عام پر اور یہ پنجابی شاعری بھی اسی دور میں لکھی گئی تھی وہ تو جیسے پنجابی صوفیہ کرام ہیں نا بابا بھلے شاہ صاحب ہیں پیر بھر شاہ صاحب ہیں اس لیول کی وہ پنجابی کی شاعری کیونکہ صوفیہ کا واسہ فرمایا کہتا ہے کہ اللہ کے پاس اتنے رنگ ہیں بے شک کہ اپنے ہر سچے بندے کو وہ ایک منفرد رنگ اتا کرتا ہے اوہے کیا بات اب وہ سچے بندے کو بابا صاحب کو بھی منفرد رنگ اتا کیا منفرد رنگ اتا کیا اور وہ اس کے بیچ میں بھی لیکن جو روانی اور جلال نظر آتا ہے نا وہ وہی ہے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں اس میں نا ایک بڑی خوبصورت ہے کہ آپ نے الف بے پے تے سے نا پنجابی کے اشار بنائی میں جیو اس میں سی حرفی اس کو کہتے ہیں تو اس کا ایک شیعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہ شاید آپ کے سوال کے جواب بھی اس میں ہے کہ میں جانا اوہ دل بر جانے اور نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کس در ملی نہ ڈھوئی واصف یار نے نظر جو کی تھی واصف واصف ہوئی واصف واصف ہوئی اور واصف واصف ابھی تک ہو رہی ہے ابھی تک ہو رہی ہے اور یہ جب تک یہ سننے والے دیکھنے والے اور اہلِ ذوق ہیں تو یہ ہوتی رہی ہے اچھے قوامی سوال ہے کاشف سب ویسے تو آغاز میں میں نے بات کی انٹلیکٹ تو ماشاءاللہ تھا سی ایس ایس اور پروفیسر بھی رہے پڑھاتے بھی رہے مولم رہے لیکن قوامی سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ کونسی لائبریری سے حاصل کرتے تھے کونسی کتب کو وہ پڑھتے تھے جس سے علم آتا تھا اور سے شاعری میں منتقل کرتے تھے اکثر وہ آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھو شیکسپیر کو پڑھ کے تو لوگ ایم انگلیش کر لیتے ہیں شیکسپیر نے کہاں سے پڑھا تھا وہ تو سکول تھے وہ تو دسلی جواہ سے بھاگیا تھا تو اب وہ جو اس کا علم ہے وہ ایک تسابی کتابی نہیں ہے اس کا علم کا کہیں اور سے ہے مظہر کہ وہ دنیا سے حاصل کیا مجھے یاد ہے ہمارے ویساپ کے سال کے بعد ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہیں اردو کے بڑے مشہور تشریف لائے اور نے کہا کہ میں ویساپ کی لائبریری دیکھنا چاہتا ہوں تو دول ماریاں لگی نہیں تھی میں نے دکھا دی میں نے کہتا یہ ہے آپ کے سامنے اسی گھر میں پرانے گھر میں تو میں نے کہا یہ کتب ہے تو اس میں کچھ تفاصیر تھی کلیات اقبال ہوں گی کچھ حضر بابا فرید گنجی شکر کا کچھ کلام ہوگا کچھ خاجہ غلام فرید کا کلام بھی پڑھا با ہوگا وہاں پر تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں نے دیکھ رکھی ہے میں وہ کتابیں پوچھنا چاہ رہا ہوں جہاں سے پڑھ کے واسف صاحب بولا کرتے تھے میں نے کہا وہ پھر یہاں پر تو نہیں ہے اب اس کے لئے تو پھر آپ کو آسل کرنا پڑے گا مولائی علم کہ یہ جب وہاں سے علم کا نظہور ہوتا ہے یا ظہور ہوتا ہے واسف صاحب اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو اتنا سا کام کرنا ہے کہ دروازے سے شہر میں داخل ہونا ہے باب الالم باب الالم سے بلکہ وہ اس کے ایک مثال دیا کرتے تھے آپ نے وہ مولانا روم کی کہانی تو سن رکھ کی ہے حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ کتابیں بھینگ دی اور نکال نہیں اور پھر وہ چلے گئے ناراض ہو کے کہ بھئی میرا صحیح طرح سے آپ نے استقبال نہیں کیا ہے تو جب وہ ملے دوبارہ تو اس وقت حضرت شاہ شمس تبریز کا کلام آ چکا ہوا تھا مولانا روم نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا کلام یہ کہاں سے آئے انہوں نے کہا باب الالم سے آئے تو انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ یہ باب الالم کے پاس کہاں سے آئے انہوں نے کہا یہ مدینہ تلعلم سے آئے اب یہ نا پوچھ لیں مدینہ تلعلم پاس کہاں سے آئے وہ ڈائریکٹ ہے سارے کے سارا کیا سیکھا آپ نے حضرت واسف علی واسف صاحب سے بحث تفتار ہمیں جنہوں نے کچھ نہیں سکھایا اچھا ہمیں بٹھا کے سبق نہیں پڑھائے ہمیں جو سکھانا تھا وہ انہوں نے کر کے بتایا اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بن دی گئی آپ نے ان کی عمل سے سیکھا عمل سے سیکھا اور وہ چونکہ عمل ہی اتنا طاقتور تھا کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی تو زندگی میں کتنا فرق آیا اس بائی سال پہلے والی کی زندگی میں یا بعد کی زندگی میں آپ کو بتاؤں میں ایک کیموفلائشت انسان تھا جی جیسے پتیوں کے بیچ میں ہوتا ہے پھولی پتیوں سے ایسے کور میں ایسے تھا سب کی زندگی مجھے آپ نے بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا تو جب وقت کی دھوپ پڑی اور اگدم سے احساس ہوا کہ وحیس صاحب کے پاس تو کوئی ایسا خزانہ بھی نہیں چھوڑ کے گئے اور کوئی وحیس صاحب نے وہ پیروں والا محول بھی نہیں بنائے کہ ہمارے پاس کوئی چندے آتے ہوں دے جی کوئی نظرانے آتے ہوں تو وہ بھی نہیں تھا اور ہمیں کوئی سکھایا بھی نہیں ایسا وحیس صاحب نے کہ پیر بن کے بیٹھنا ہے اور اس طرح سے دعا کرنی ہے اور لوگ تمہیں پیسے دے جائیں بلکہ درانا زیادہ ہے اور پیسے زیادہ لینے ہیں تو یہ ہمیں سکھایا نہیں آپ نے یعنی کہ چندہ سسٹم آج تک نہیں آج تک نہیں تو الحمدللہ ہمیں محنت کرنا چکھائی اور محنت کر کے دکھائی وحیس صاحب نے جتنی اپنی زندگی میں محنت کی ہے میں شاید اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں کر سکتا اچھا آپ خود بھی تو کولم لکھتے رہے ہیں نصر کا شوق بھی ہے آپ کو لیکن شیر و شائری کو لے کر آپ آگے اس لگیسی کو لے کر آگے نہیں چلے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ میں وہ آمد نہیں ہے انہیریٹنس نہیں ہے وحیس صاحب نے بھی شائری جو ہے اس ای ٹول یوز کی ہے یہ بہت ارلی ڈیز میں آپ نے شائری کی اس کے بعد پھر شائری نہیں کی پھر اس کے بعد آپ نصر کی طرف آگئے اور اخبار میں اس وقت ایٹی فور ایٹی فائی میں کولم چھپنے شروع ہو گئے تھے گفتگو گن ون سے اور یہ وہ جو اب کتابیں ہیں آپ کی دل دلیا سمندر کترہ کترہ کلزم حرف حرف حقیقت یہ وہ مزامین ہے جو نوائی وقت میں اس وقت چھپتے رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے مزامین سا سا چلتے رہے اور ساتھ میں گفتگو کا صلصہ شروع ہو گیا محافل میں بھی محافل میں بھی اور اس وقت یوٹیوب بھی بھرا پڑا گیا آپ کی گفتگو کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں تو وہ بھی انہوں نے صرف ایک اپنی کیفیات کا اظہار کرنے کے لئے شائری کچھ عرصہ کے لئے کی جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ گھر چونکہ بنیاد تو آپ نہیں رکھی باصف علی باصف صاحب نے گلچے نے راوی سے آئے اور یہاں پر آئے جی پہلی اینٹ بھی غالباً اس گھر کی جی جی آپ کے ہاتھ سے رکھی یعنی کہ وابستگی اس گھر سے بھی ہے حضرت کی حضرت کی بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے آپ نے یہ سارا بنوائے جب آپ کا وصال ہوا ہے اس تقریباً کوئی ایٹی پرسن سے زیادہ جو تھا وہ وہ تیار ہو چکا گریسٹر بن چکا گریسٹر کچھ فرش بن گئے تھے تو کچھ تھوڑی سی تعمیر تھی بعد میں ہوئی کمل ہوگی لیکن یہاں پہ آنے کا ارادہ اس گھر کو اس گھر نہیں کہا جاتا تھا سینٹر کہا جاتا تھا کہ وہ سب کا سینٹر بن رہا ہے تو ارادہ یہی تھا کہ یہاں پر محافل ہوں گی جتنا ہال کمرہ وہاں پہ تھا اس گھر میں اس سے تقریباً ڈبل کمرہ یہاں پہ وقت جو تھا وہ پرانا گھر ابھی بھی اپنے پاس ہی ہے نہیں وہ ویساب کی وسیعت کے مطابق اس کو اپنے وسال سے دو ماہ پہلے ایک چھوٹی سی وسیعت لکھوائی تھی اور کچھی پینسل سے لکھی گئی تھی لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ درویش کے موں سے کہی گئی بات ہی پوری وسیعت اور آپ نہ بھی کریں اس نے ہونا ویسے ہی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں تھی کہ کیسٹس کی ٹرانسکرپشن کرنی ہے یہ کرنا ہے کچھ بینک اکاؤنٹ تھا تھوڑے سی پیسے تھے وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالنے تھے اور اس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ گلشنہوی والے گھر کو فوری طور پر ڈسپوز آف کر دیا جائے اچھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ گھر رہے اچھا وہ چاہتے تھے کہ سارا کچھ سیٹ اپ اب یہاں پہ لگے جیسے حضرت واصف صاحب کی ایک درویش آنا زندگی درویش طبیعت کے انسان کیا اپنے اندر بھی وہ طبیعت وہ فیلنگز وہ کیفیت محسوس کرتے ہیں کبھی یا ایک دنیا دار انسان ہے آپ دنیا دار مکمل ہو نہیں سکا کوشش بڑی کی میں نے نہیں ہو سکا دنیا دار تو بس یوں سمجھے کہ میری نہ دنیا دار بننے کی کوشش نہ دین دار بننے کی کوشش میں چاہتا ہوں جو فوٹ سٹیپس مجھے ملے ہیں نا میں بس خاموشی سے ان پر چلتا رہا ہوں تو ابھی یہاں پر بھی محافیل بیرہ ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں واصف علی واصف صاحب کی نسبت سے آپ سے ملنے کے لیے جی بلکل آتے ہیں ایک آپ کی زہادتی پرسنیلیٹی تو ظاہرہ ایک ہے ایک کاروباری شخصی ہے تو ساری چیزیں لیکن ساتھ ایک آپ کا یہ تعلق اس پر کتنا فخر ہے لو اساس ہے اساس ہے یہ میری کہلیں کے اچھیومنٹ ہے ایک قسم کی جو مجھ پہ بلیسٹ ہوئی ہے ایک قسم کی میں دیکھ رہا ہوں گھر میں تصاویر تو ماشاءاللہ کافی آویزہ کی ہوئی ہے حضرت فاصف صاحب کی لیکن کوئی نسخے کتب اور اس طرح کی چیزیں مجھے ابھی تک دکھی ہوئی نہیں وہ کہیں خفیہ آپ نے رکھی ہوئی ہے کچھ ہم نے رکھی ہیں آپ کو کچھ ہم دکھائیں گے کچھ چیزیں کوئی باید صاحب کی تحریریں اپنے ہاتھ کی جو اس دور کے مزامین لکھے ہیں وہ کچھ پڑے ہوئے ہمارے پاس کچھ تصاویر بھی پڑی ہے میری کوشش ہوتی جو کچھ مجھے ملے میں ساتھ ساتھ اس کو نٹ کے اوپر چلاتا جاؤں کہیں نہیں کہیں پہنچ جائے وہ بات کہ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی ہمارے خوشاب میں وہاں پہ ایک تصویر تھی بات صاحب کے بہت بچپن کی جس میں اپنے دھوتی پہنیوی تھی کرتہ دھوتی اور شاہد وہ ان کی تصویر تھی کوئی چودہ پندرہ سال کی عمر تو میں وہ تصویر سے بڑا خوش ہوتا تھا اس کو دیکھ کے شاہد مجھے اپنے بچپن کی جھلک بھی اس میں نظر آتی تھی تو ایک مدت کے بعد جب میں گیا خوشاب تو پتہ چلا کہ وہ تصویر تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو تصویر ملے میں اس کو فوری طور پر ڈیجیٹل کنورٹ کر کے تو کہیں بھی اس کو محفوظ کر دوں لوگوں تک پہنچیں لوگ استعمال کرتے ہیں تصاویر کو کہ یہاں پر کوئی بات ہو تو باہر سب کی کوٹ کے ساتھ تصویر آتی آپ کے یہ ساری تصویریں ہم نہیں چڑھائیں گے چلیں میں خواہ انتظار نہیں کرتے اور کچھ باصف علی باصف صاحب کی یادیں ہیں جو گھر میں موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں چلیں میں آپ کو دکھا رہا چلیں آئیے جی ایک تو یہ ہے جی کتاب اس کا نام ہے خواب منزل یہ واسب کی پہلی نظم ہے اور وہ جو اشار میں نے آپ کو کہیں وہ زیادہ تر اسی کے اسی کے اشار ہے یہ آپ کی پہلی کتاب تھی شب چراخ یہ اس سے بھی پہلے یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ چپاتا دی خواب منزل کے نام سے اور اس میں جو تھی اصل باتیں جو تھی کہ اس دور کے حالات سے اور اس وقت جو بھی چل رہا تھا کہ آنے والے کمال کے دن ہیں آنے والے جلال کے دن ہیں ان کے اپنے کمال کے دن ہیں تو اس کا مقتہ ہے کہ آج واسف نے خواب دیکھا ہے سایہ بوتراب دیکھا ہے واہ واہ کیا بات تو یہ یہ بہت قیمتی ہے جی اور اس کے پھر کچھ اشار سیلیکٹ کر کے واہ صاحب نے اس میں لکھی تھی لیکن یہ مکمل اشار جو ہے نا اس کے بیچ میں ہیں انشاءالا امید ہے کہ اس کو بھی ہم ایک دفعہ دوبارہ کریں گے ڈیجرلائز کریں گے اچھا اور یہ جتنے بھی نسخے ہیں یہ نسخوں میں سے کچھ ہے جی یہ واسف کی ہاتھ کی اپنی تحریر ہے جی ہے یہ ان کا رائٹنگ کا سٹائل دیکھنے لیے اور ان کو بھی آپ نے محفوظ کیا کہیں سکین کر کے نہیں یہ بھی سکین نہیں ہوئے لیکن ارادہ ہے کہ ان کو بھی سکین کر لیں اب یہ ہے جیسے اس میں آپ کے کچھ نات کے اشار لکھے ہوئے ہیں کہ خاک کو رفت ملے بے بالو پر کو پر ملے نات پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے شاہکار فاطر عرض و سماح مصطفی غیر ممکن ہے کوئی سرکار کا ہمسر ملے ہے ابس ساری عبادت عشق احمد کے سوا جز محمد مصطفی راہ خدا کیوں کر ملے کیا بات ہے تو یہ آپ کے اشار ہیں جی یہ سارے اس دور کے لکھے ہوئے اس میں سے تاریخ بھی اس میں درجہ جیسے چوبیس انیس سو بہتتر انیس سو بہتتر یہ انیس سو بہتتر کا یہ نسخہ ہے ماشاءاللہ مجھ سے ایک سال چھوٹا ہے ایک سال چھوٹا ہے ظاہر ہے دیکھیں تیرے پرانے نسخے اور ابھی تک الحمدلہ محفوظ ہے الحمدللہ جی اور یہ میں کیسٹس دیکھ رہا ہوں یہ کیسٹس بھی میں خیال ہے اسی دور کی ان کے آڈیو کیسٹس ہیں جی ہاں جی اس میں عواصفار عواز صاحب کی آواز ہے یہ ان دور کی محافل ہیں جی جو اس دور میں مختلف جگہوں پر ہوتی رہی ہیں اور اس کے اوپر ان کے ٹائٹلز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جمعیرات کی محفل ہے اس کا ٹاپک کیا ہے اور تاریخ کیا تھی کئیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلان صاحب کے گھر پر یہ محفل ہوئی ہے اور یہ ان کا نام اوپر لکھا ہوگا تو یہ انہی کیسٹس کو ہم جو ہے نا اب وہ ڈیجیٹالائز کر کے اس کو تھوڑا سا وہ اے آئی کو بھی بیچ میں شامل کر کے تو ہم اس کو یوٹیوب کیو پر چڑھاتے جا رہے ہیں تو بہت شکریہ صاحب زادہ کاشف محمود صاحب آپ کا اپنے قیمتی وقت دیا تو ہم نے آج نہ صرف واصف علی واصف صاحب کو یاد کیا ان کی بہت سے زندگی سے جڑی بھی چیزوں کو دیکھا سنا وہیں پر ہم نے یہ نسخیں دیکھے یقینی طور پر یہ بڑے نایاب نسخیں ہیں جن کے ہنڈ رائٹنگ میں اور ان کے قلم سے جو لفظ گزرے ہیں وہ بھی آج آپ کو دکھائے دانش حسین کو اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ حنی کے پاس موسیقی موسیقی